اب دیکھ رہے ہیں دیشت دل کے مریضوں کے لیے خبر جیوندان ثابت ہو سکتی ہے کامیابی کے نئے کی ارتیمان بناتے ہوئے بھارت میں پہلی بار ایک مہلہ کے دل کے دو وال بینہ سرجری کے ایک ساتھ پتلے گا بینہ سرجری کے زیان جیپور کے ایٹرنل ہارٹ کیر سینٹر کے ڈاکٹرز نے اس چنوٹی کو کامیابی کے ساتھ پتلے گیا بھارت میں میڈیکل سائنس میں ہوئی ترقی 75 ورش کی سریتا شکلہ کے لیے بردان ثابت ہوئی دل کی مریض سریتا شکلہ کو جب سینے میں درد اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی تو انہیں فوراں راجستان کے جیپور کے ایٹرنل ہارٹ کیر سینٹر میں ایڈمیٹ کروایا گیا سریتا کے دل کے دو والف کام نہیں کر رہے تھے کچھ ورش پہلے ہوئی سرجری میں ایک والف بدلا گیا تھا لیکن اب دو والف خراب ہو چکے تھے سریتا کی عمر اور پہلے ہو چکی ایک ہارٹ سرجری کو دیکھتے ہوئے پھر سے آپریشن کر کے والف بدلنا خطرناک ہو سکتا تھا اسی لیے ٹرانس کیتھٹر ایوٹیک والف ریپلیسمنٹ ٹکنیک کے ذریعے سریتا کا علاج کیا گیا بھارت میں پہلی بار بنا چیر پھاڑ کی اس ٹکنیک کے ذریعے ایک ساتھ دو والف بدلے گئے دو والف کو ایک ساتھ ریپلیس کرنا جو بہت ریئر ہے انڈیا میں پہلے دف ہو آئے باہر بھی بہت ریئر ہے جو پیشنٹ کو کی جان بچائے اور دوسرا کی ایسی جو لو با سوچتے ہی ہیں جو سوچی سکتے ہیں وہ آج کل پریکٹیکل آپ آرام سے کر سکتے ہو جس سے کی بلکل اپنے مریجوں کو اور پیشنٹس کو فائدہ ہو والف کا کام دل کے چیمبر میں خون کے آنے اور واپس دل سے شریر تک خون کے پہنچنے کو آسان بنائے رکھنا ہے لیکن والف اگر سکڑ جائے یا لیک کرنے لگے تو مریج کی سانس پھول سکتی ہے اسے چکر آ سکتے ہیں اور سینے میں بھاریپن رہنے لگتا ہے علاج نہ ملے تو یہ حالت جان لیوا ہو سکتی ہے ایسے مریج جن کی عمر ساٹھ ورش سے زیادہ ہو پہلے ہرٹ سرجری ہو چکی ہوں ڈائیبیٹیز یا دل کی پورانی بیماری ہو ان میں والف خراب ہونے پر ٹرانس کیتھٹر ایوٹک والف ریپلیسمنٹ ٹکنیک کام آ سکتی ہے یہ پہلا کیس ہے بھارت میں جس میں ٹی اے وی آر اور مائٹرل والف دونوں والف یا پھر ڈبل والف ریپلیسمنٹ کیتھٹر کے دوارہ کیا گیا اس سے مریج کو کیا فائدہ ہوا پیشنٹ کا جو پروسیجر تھا وہ صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے تھا مریج آئیسے میں ایک دن کے لیے رہی اور تین سے چار دن تک وہ اپنے وارڈ میں ریکاور کیا اور وہ پانچوے دن جائپور سے سیدھا ناک پور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی یہ پیشنٹ کے لیے ایک جادو کی طرح تھا ریکاوری بہت ہی فارس تھی ایک ساتھ ہارٹ کے دو ویلو بدلنا ویدیشوں میں بھی اب تک کم ہی ہوا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جان بچانے والے یہ علاج بھارت جیسے دیش میں بہت سے لوگوں کی جیب سے باہر کی بات ہو سکتے ہیں بھارت میں 135 کروڑ کی آبادی میں سے ساڑھے چار کروڑ لوگ دل کی بیماری سے پیڑت ہیں پچھلے چھبیس سال میں دل کی بیماری سے مرنے والوں کی سنکھیا میں چونتیس فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے حالانکہ جنگ فوڈ سے دودھ رہا جائے فائیبر والا کھانا کھایا جائے ہفتے میں پانچ دن تیس سے چالیس منٹ کی ایکسرسائز اور وزن پر کنٹرول کر لیا جائے تو آپ کا دل لمبے وقت تک آپ کا خیال رکھ سکتا ہے جیپور سے آشتو شرما کے ساتھ پوجا مکہ زی میٹیا کسی بھی مریض کو نئی زندگی مل جائے یہ ہے کرشما ویدیان کا یہ کرشما ہے دوکٹ شوکا دیشت میں ایک چھوڑا سکتے ہیں بپا کی ویدائی چھوڑے سر بیک کے بعد موسیقی موسیقی